ایک بار ہم نفساری کی جو خبر ہے وہ بتا رہے تھے درشوں کو نفساری کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ نفساری میں بھاری بارش چلتے امبکہ اور پورنا ندی جو ہے اس نے تباہی مچا رکھی ہے اس کے علاقے سے لوگوں کو بوٹ سے نکالا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پاسک سکول کی شفت کیا جا رہا ہے نفساری نگرپالکہ کی طرف سے سات ہزار لوگوں کو کھانے کے پیکٹ دیے گئے ہیں تصویریں باب کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ بارگرس ہو گیا ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے صرف اور صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے تو یہ تصویریں لگاتار ہم دکھا رہے ہیں دیو ہمیں ایسا بنے ہوئے ہیں آ دیو جہاں پر آپ ہیں ذرا بتائیے کیونکہ خبر تو یہی آئی ہے کہ سات ہزار لوگوں کو شفت کیا گیا ہے اور جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ کی جوارہ جو بھیجی گئی ہیں وہاں تو جتنی دور نظر جا رہی ہے صرف اور صرف جل کرفیو نظر آ رہا ہے ہمیں جی میرے پیچھے شانتہ دیوی روڈ ہے اور رنگو نگر بھی لگتا ہے یہاں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پروپر راستہ ہے لیکن یہ اب سویمنگ پول اور تعلاب کا درجہ لے چکا ہے یہاں کے لوگ آج جا نہیں پا رہے ہیں اور اگر تھوڑا سا کیمرہ گھما دے تو میرے سامنے ہی سٹیٹ ہائیوے ہے جو سورت اور نفساری کو کنیکٹ کرتا ہے وہاں وہ کل رات سے آپ انومان لگا سکتے ہو کہ اگر سٹیٹ ہائیوے بند کر دیا ہے اور لوگ سڑکوں پر اتر گئے اور ٹریکٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو آپ ایک انومان یا اندازہ کہیں نہ کہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ ستھیتی کتنی گمبیر ہے جس طرح کی بارش گر رہی ہے کہ وہ راستہ تک توڑ چکی ہے جیسے اب دیکھ پا رہے ہیں اور کہ اتنی بھاری ماترہ میں پچھلے دھائی سے تین دن سے بارش پڑے جا رہی ہے یہاں کے لوگ بھی کہیں جا نہیں پا رہے ہیں اگر میں آپ کو ایک لمبی پین کر کے دکھا دوں تو وہ جن کی دکانے ہیں وہ بیسمنٹ میں وہ پوری طرح سے سبمرج ہو چکی ہے پانی ان کے اندر گھوش چکا ہے تین دن سے لوگ کام پر نہیں جا پایا ہے اور کہیں گھوم بھی نہیں پا رہے ہیں تو انہیں اسی کاران سے گھر پر رکھنا پڑا ہے جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے یہ بھی بتایا کہ گاؤں کے کچھ علاقوں میں نحساری کے اندر کچھ لوگ کھانا تک نہیں لے پا رہے تھے سبزیاں نہیں مل پا رہی تھی دودھ گھر پر پہنچ نہیں پا رہا تھا تو اسی لئے گاؤں کے کچھ ان کے دوست لوگ ہیں وہ اپنے گھر پر پہنچا رہے تھے تو آپ کہیں نہ کہیں یہ گمبیرتا جو ستتی کی ہے اس ویجول کے دوارہ آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا اور پتہ لگ سکتا ہے کہ کس طرح کی تکلیف ہے اور پرابلمز کے ساتھ یہاں کے ایریا کے لوکل ریسیڈنٹس کو جھونجنا پڑتا ہے اور اگر سٹیٹ ہائیوے بند کر دی ہے اور ٹریکٹر سے لوگ آنا اور جانا کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس بات کی گہرائی کو سمجھئے کہ کس طرح کی بارش گر رہی ہے اور جو بیلی ریگیولر لائف ہے یہاں کے لوکلز کے لیے اس نے کتنا خراب کر دیا ہے تو یہاں کے لوگ بس یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ بارش جلد سے جلد بند ہو چاہ رہے ہیں کہ بارش کام ہو تاکہ لائف بیک ٹو نورمل آ جائے اور یہ جو سویمنگ پول سچویشن ہے یہاں کے ریسیڈنٹس ہے یہ جو آگل وگل کی بیلڈنگ میں لوگ رہ رہے ہیں کچھ مسافر اور یاتری بھی آئے ہیں جو ہوتل شاہی دربار لکھا ہے وہاں سے لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں تو بارش نے اس طرح کی کہیں نہ کہیں تباہی مچا دی ہے لیکن اس ایریا میں صاف طور پر بتا دے جیسے آپ نے بتایا تھا